جیسے میں نے کہا تھا سمیٹک مذہب میں ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں Old Testament پڑھتے ہیں First Five Books اس میں لکھا ہے Book of Deuteronomy میں عدیہ نمبر چھے ورڈس نمبر چار میں مساء علیہ السلام کہتے ہیں شما ازرائیلو ادنیلہینو ادنی خد یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو ازرائیل دل لارڈ او گوڈ از ون لارڈ اے ازرائیلی سنو کہ ہمارا رب ہمارا خدا ایک رب ہے لکھا ہے Book of Isaiah میں چپ نمبر فورٹی تھری ورڈس نمبر گیارہ میں 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 ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے لکھا ہے Book of Isaiah میں چپ نمبر فورٹی فائیو ورڈس نمبر پانچ میں میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں لکھا ہے Book of Isaiah میں چپ نمبر فورٹی سکس ورڈس نمبر نو میں میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں لکھا ہے Book of Exodus میں چپ نمبر بیس ورڈس نمبر تین سے پانچ تک اور Book of Deuteronomy میں چپ نمبر پانچ ورڈس نمبر سانس سے نو میں لکھا ہے عیشور خدا کہتے ہیں Thou shall have no other gods besides me Thou shall not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth Thou shall not bow down to them nor serve them for I thy God thy Lord am a jealous God لکھا ہے Book of Exodus میں آج ہے نمبر بیس ورڈس نمبر تین سے پانچ تک اور Book of Deuteronomy میں آج ہے نمبر پانچ ورڈس نمبر سانس سے نو تک میں لکھا ہے Thou shall have no other gods besides me آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے Thou shall not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth آپ میرے جیسا کوئی عقص نہیں بنائیں گے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو Thou shall not bow down to them not serve them for I thy God thy Lord I am a jealous God آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے ان کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ میں میں ایک رب ہوں ایک جلن رکھنے والا رب for I am your God and I am a jealous God میں ایک جلنے والا رب ہوں جلنے والا خدا ہوں تو جب ہم یہود کی کتابوں کا متعلق کرتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے اور اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی بت نہیں اس کا کوئی عقص نہیں اس کی کوئی مرتی نہیں عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں کوئی بھی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے ہر مسلمان کے لئے واجب ہے ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیحہ تھے تب ٹرانسلٹ کرنے گی ہو جاتا ہے کرائسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے بینا والد کے پیدا ہوئے تھے جو کئی موڈرن کرشن آج نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یقصہ چل رہے ہیں تو کوئی پوچھیں گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ کیا اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اوچھی کتاب ہے جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور میں طالب علم اسلام اور تقابل مذہب کا اسلام اور کمپائٹ فلیجن کا کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ without doubt ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو if you read the bible there is not a single unequivocal statement not a single unambiguous statement in the complete bible where jesus christ peace be upon him himself says that i am god or where he says worship me اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھا ہے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شکھ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے بحاف پہ باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں طالب علم ہوں میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذہب کا اسلام ان کمپائیٹ ریلیجن کا میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں یہ ہے بائبل کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے بنا شک کا جملہ بنا شبہ کا جملہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں کہ میں اشور ہوں یا کہتے ہیں میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں لیکن ہم جب بائبل کا متعلق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے لکھا ہے گوسپل آف جان میں چپٹ نمبر چودہ میں ورس نمبر اٹھائیس میں میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گوسپل آف جان میں چپٹ نمبر دس میں ورس نمبر انتیس میں میرے والد میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چپٹ نمبر بارہ میں ورس نمبر اٹھائیس میں میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدر سے لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چپٹ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس میں i with the finger of God cast out devils میں خدا کی مدر سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں لکھا ہے گوسپل آف جان میں چپٹ نمبر فائیو میں چپٹ نمبر پانچ میں ورس نمبر تیس میں i can of my own self do nothing as i hear i judge and my judgment is just for i seek not my will but the will of my father لکھا ہے گوسپل آف جان میں چپٹ نمبر پانچ میں ورس نمبر تیس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں اور میرا عدل حق ہے کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو کچھ میں سنتا ہوں جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اگر کوئی بھی کہتا ہے کوئی بھی شکت یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گسپل آف جون چپ نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چپ نمبر پانچ ورس نمبر سترہ سے بیس تک میں لکھا ہے آپ یہ ماں سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں I have come not to disturb but to fulfill میں ختم کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لئے آیا ہوں پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لئے آیا ہوں I have come not to disturb but to fulfill until the heaven and the earth pass away not one jot or detail shall pass away from the law until all be fulfilled اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہیں ایک ڈاٹ آٹیٹل ایک تھوڑے ایسا ذرہ بھی نہیں ہٹیں گا تب تک جب تک سارے چیزیں جو لکھیے وہ قائم ہو جائیں گے اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑیں گا اور دوسروں کو یہ سکھائیں گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوں گا اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کریں گا اور دوسروں کو سکھائیں گا وہ آخرت میں مہان کہلائیں گا جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور سکرائب سے اچھے نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لئے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے اہدنامے سارے پرانے قانون کا پالن کرو اور جب تک آپ یہود فارسیز اور سکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کیا میری عبادت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھائے گاسپل آف جان میں چپ نمبر چودہ میں ورس نمبر چوبیس میں جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں لکھا ہے گاسپل آف جان میں چپ نمبر سترہ میں ورس نمبر تین میں this is life eternal so that you may know there is one god and jesus christ whom thou has sent آپ جان لو کہ یہ زندگی عمر کی زندگی ہے آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چپ نمبر انیس میں ورس نمبر سولہ سترہ تک میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہے اور کہتے ہیں good master what good thing should I do so that I may enter eternal life عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں why thou callest me good there is only one good there is only one good and that is the father in heaven اس میں لکھا ہے gospel آف میتھیو میں چپ نمبر انیس میں ورس نمبر سولہ سترہ میں ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں good master what good thing should I do so that I shall enter eternal life اے اچھے مالک میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں اچھا صرف ایک ہے وہ ہے خدا اوپر والا خدا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا عشور ایک ہے اور آگے کہا گیا ہے if you want to enter eternal life you keep the commandments اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو حید نامے کا پالن کرو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے اہد نامے کا پالن کرو اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے اہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ عشور ایک ہے اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چپ نمبر دو ورس نمبر بائیس میں ای من اف اسرائیل لسن تو دس جیسس آف نازریت اے من اف اسرائیل اِس بات کو سنوں جیسس آف نازریت اے من اف اسرائیل جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا جیسس آف نازریت a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him and your witness to it اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر دو ورس نمبر بائیس میں عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments سب سے پہلا قانون کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے اس کا ذکرات ہے گسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر بارہ ورس نمبر انتیس میں شما ازرائیلو ادنالہینو ادنائی خد یورو ازرائیل the lord our god is one lord سنو ازرائیلی ہمارا رب ہمارا خدا ایک رب ہے جب ہم بائبل کا متعلق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیت میں بھی عیسیٰی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی بت نہیں کوئی تصویم نہیں کوئی مورتی نہیں اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گا آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں وہ ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ حُس سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لہو کفن آد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی